اسلام علیکم دوستو اے اچ کی پیڈ موبائل سلوکشن میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نوکیا ایک سو پانچ کا آپ چارجنگ جیک کس طرح لگا سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو میں نے پہلے چیک کروایا ہے کہ یہ موبائل چارجنگ نہیں کر رہا تو میں اب اس کو اوپن کر لیتا ہوں دوستو جب تک اوپن ہوتا ہے تب تک آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ایچ کی پیڈ موبائل سلوکشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل جائے گی تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی ہے تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل ہمارا اوپن ہو چکا ہے اور اس کا جیک جو ہے وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے خراب ہے تو اس کو ہم ریپلیس کر لیتے ہیں لیکن ال سی ڈی کو پہلے ہم ربر بینڈ لگا لیں گے دوستو تاکہ یہ ال سی ڈی اب آپس میں جب ہم جیک لگانے لگیں تو ہلنا کی وجہ سے ٹوٹنا جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ربر لگا دی ہے اب ال سی ڈی خراب نہیں ہوگی تو ابھی دوستو جیک اتار لیتے ہیں اس سے تو میں تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے نظر آ جائے تو اس کے اوپر یہ میں تھوڑا سا وزن بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ بورڈ ہلے نہ جب ہم نے جیک لگانا ہے یا اتارنا ہے تو بورڈ نہ ہلے تو اب دوستو اس کو جیک کو اتارنے کے لیے سب سے پہلے یہ میں پیسٹ لگا دیتا ہوں یہ تھوڑی تھوڑی سائیڈ پہ پیسٹ لگانی بہت ضروری ہوتی ہے اس کے ذریعے جیک بہت آسانی سے اترتا ہے تو ابھی دوستو پیسٹ لگ چکی ہے تو میں نیچے سے اس کو ہیڈ گن کے ذریعے گرم کر رہا ہوں اور جب یہ جیک تھوڑا تھوڑا ہلنا شروع ہو جائے گا یعنی کہ ہم چیک کر لیں گے تو اس کے بعد اس کو اتار لینا ہے دوستو کھینچ کے نہیں اتارنا زور کا طاقت کا استعمال نہیں کرنا نہیں تو پھر آپ کا نیچے جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ سارے خراب ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیسے ایزی آرام سے اس کو اتار لیا ہے تو اب ہم اس کے اوپر نیا جیک لگا لیتے ہیں تو ابھی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جیک ہے اور یہ سولڈ نہیں ہوا ہوا اس کو ہم نے سب سے پہلے سولڈنگ کرنی ہے کاویے کی مدد سے تو یہ آپ مکمل طریقہ دیکھ لیں میں کون کون سی چیز سولڈنگ کر رہا ہوں سب سے پہلے تو اس کے پوائنٹ سولڈنگ کر رہا ہوں جس کے ذریعے چارجنگ ہونی ہوتی ہے اس کے بعد جیک کے جو جو پوائنٹ ہوتے ہیں بورڈ کو جن کے ساتھ پکا جیک لگتا ہے وہ سولڈ کرنے ہیں تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیک اچھے طریقے سے سولڈنگ ہو چکا ہے اس کو اب ہم بورڈ کی اوپر لگا لیتے ہیں تو دوستو لگانا ہیڈ گن کی مدد سے ہی ہے کابیہ کی مدد سے نہیں لگانا کیونکہ کابیہ کی مدد سے اگر ہم لگائیں گے تو یہ اچھے سے نہیں لگ پائے گا اور جلدی ٹوٹ جائے گا تو اس لئے ہمیں ہیڈ گن کا استعمال کرنا ہوگا تو ابھی دوستو ہمارے موبال کی اوپر جیک لگ چکا ہے میں آپ کو ایک دفعہ چک کروا دیتا ہوں تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں نوکیا کا آئیکن آ گیا ہے تو یہ چارجنگ ابھی کرنا شروع ہو گیا ہے تو میں اس کو بند کر لیتا ہوں تو اب دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دوبارہ سے چارجنگ لگایا ہے تو یہ چارجنگ کر رہا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج ہی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکے اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نکبان پاکستان زندہ بات زندہ بات موسیقی موسیقی